بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پانچ مارچ دوہدار دس فیصل آڈیٹوریم پنجاب یونیورسٹی لاہور میں بانی تنظیم اسلامی محترم جناب ڈاکٹر اسرارحمد صاحب نے طلبہ و طالبات سے خطاب کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلق کی بنیادیں کے موضوع پر خطاب فرمایا سماد فرمائیے نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی کما ورد في صورة العراف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه وَاتَّبَعُ النُّورَ النَّزِيُنزِلَ مَعَهُ اُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ صدق اللہ العظیم تبیش رحضی صدری ویسر لی امری وحلو لقنتم من لسانی یفقہو قولی اللہم ربنا الہلنا رشدنا وعیزنا من شرور انفسنا اللہم صلی على عبدك ونبیك ورسولك وحبیبك وخلیرك محمد وبارک وسلم وَسَلِّ وَسَلِّمُ وَبَارِكَ لَا جَمِيعَ الْاَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى مَلَائِكَتِكَ الْمُقَرَّبِينَ وَعَلَى عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ وَعَلَيْنَا مَاہُمْ يَا رَحَمَ الرَّاعِمِينَ آمین یا رب العالمین محترم مبایس ٹانسٹر صاحب عزاقوں اکرام عزیز طلبہ وطالبات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج جو مجھے موضوع دیا گیا ہے اس کے لیے میں نے سورہ عراف کی آیت نمبر 157 کا آخری تکڑا جو ہے وہ آپ کو سنایا ہے اس کا ایک پچمندر ہے وہ جان دیجئے آپ کو معلوم ہے کہ جب حضرت عبوسہ ورنیسائی کو لے کر جسر سے نکلے ہیں اس کے بعد مرحلہ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عبوسہ کو کوہِ کور پر طلب فرمایا تورات عطا کرنے کے لیے ان کی غیر حاضری میں ایک فطلہ کھڑا ہوا اور کچھ لوگوں نے ایک بچھرا بنا کر اس کی پرستش شروع کر دی مرنیسائی میں سے ساموری کا بنایا ہوا بچھرا جب حضرت موسیٰ واپس سائر انہوں نے یہ دیکھا تو بہت ضدبناک ہوئے اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے فیصلہ ہوا یہ بارہ قبیلوں میں سے جن لوگوں نے بھی یہ شرک کیا ہے انہی قبیلوں کے لوگ خود قتل کر کئی ہزار اسرائیل قتل ہوئے یہ بہت بڑا یوں سمجھئے کہ پرج ہوا ہے اس قوم کے اندر اس کے بعد پھر مزید اللہ تعالیٰ کی صدمت میں استغفار کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ستر بڑے بڑے سندار جو تھے بارہ قبیلوں کے ان کو لے کر حاضر ہوئے وہاں انہوں نے استغفار کیا اور ایک دعا کی پروردگار ہمارے لیے نیکی کا اندراج کر دیں دنیا میں بھی آخرت جو جواب بلا اللہ تعالیٰ کی طرح سے دیکھو عذاب تو میں جس کو چاہوں نہ دوں گا اور ویسے میری رحمت ہر شاہ کے ساتھ موجود ہے ہر شاہ کا وجود میری رحمت سے لیکن ایک میری خاص رحمت ہے جو میں لکھ رکھوں گا کن لوگوں کے لیے جو میرے نبی امی آخری رسول ان پر ایمان لائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم وہ جب آئیں گے اور وہ نیکی کا حکم دیں گے بدی سے روکیں گے پاکیزہ چیزوں کو حلال کرا دیں گے ناپاک چیزوں کو حرام کرا دیں گے لو انسانی کے اوپر جو بوجھ تھے جو اس وقت ہوں گے ان کو اتاریں گے وہ جب آئیں گے تو جو لوگ فَلَّذِينَ آمَنُو بِهِ نمبر ایک وَعَذْ장ُوا ہو نمبر دو وَنَسَرُوا ہو نمبر تین جو لوگ ان پر ایمان لائیں گے ان کی تعظیم اور توقیر کریں گے ان کی بدد کریں گے اور جو نور ان کے ساتھ نازی کیا جائے گا یعنی قرآن اس کی پیروی کریں گے وہ ہوں گے جو فراہ پانے والے ہوں گے میری خصوصی رحمت سے حیثہ ان کو ملے گا اب یہاں پہلے تو دعا کر دیجئے اللہم رب نے جعلنا منہم اللہ ہم سب کو ان میں شابل پر بات جو تیرے نبی کے ساتھ تعالیوں کی انساء بنیادوں کی شرائط کو پورا کر سکے انتقاضوں کو پورا کر سکے اب دلہ ان میں سے ایک ایک کو لیجئے ایمان جانی پہچاری چیز ہے ایمان جسے کہتے ہیں اس کی تشریف میں جانے کی ضرورت نہیں وقت بھی محدود ہے لیکن ایک بات سمجھ لیکی ہے بہت ضروری ایمان کے دو لیول ہیں ایک قانونی ایمان ہے جس کی بنا پر ہم ایک دوسرے کو مسلمان سمجھتے ہیں اس کا تعلق اقراروں باللسان کے ساتھ ہے زمان سے کہنا وہ ہندو تھا سکھ تھا پارسی تھا عیسائی تھا یہ کلمہ کہے اور اسلام میں آگیا لیکن یہ زبانی کلانی ایمان جو ہے یہ انسان کی صیرت و کردار پر اثر انداز نہیں ہو سکتا یہی وجہ ہے آج ہم دیکھ رہے ہیں مسلمان ہی جھوٹ بھی بول رہا ہے مسلمان ہی بے ایمانی بھی کر رہا ہے مسلمان ہی خیالت بھی کر رہا ہے مسلمانوں کے لیٹل بلینز کی خیالت کر رہے ہیں یہ کون ہیں سب مسلمان ہیں وہ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم صرف قانونی مسلمان ہیں اور ہمارا ایمان قانونی ایمان ہے اس کے لیے اسلام کا نفس قرآن میں آیا ہے سورہ حجرات میں اے نبی یہ بدو کہہ رہے ہیں ہم ایمان لے آئے ان سے فرما دیجئے تم ہرگز ایمان میں لائے ہو یوں کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں وَلَمَّا يَدْخُلِ الْيَمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں مہارا اللہ کا شکر ہے اس نے مسلمانوں پیدا کر دیا ورنہ ہم میں سے کتنے ہوتے اگر کئی اور پیدا ہو گئے ہوتے تو نعمت اسلام سے بھی ہم بہرہ ورح ہو سکتے کیا کر سکتے ہیں اصل ایمان ہے جب وہ دل میں داخل ہو جائے یقین بد جائے اسی لئے بچکن میں یاد کیا ہوگا ایمان مجمل آمن تو باللہ ہے کما ہوا بی اسمائی وصفاتی وقبیت جمعی احکامی اقرار باللسانے و تصدیق بالقلب جب تصدیق بالقلب ہوگی تو اب اس کے تقاضی جو ہیں عملی پیدا ہوں گے ان تقاضی میں سے ایک میں دو حدیثوں کے حوالے سے آپ کو صاحب نے رکھا ہوں پہلی حدیث حضرت عبداللہ بن عبر بن عاصف وزی اللہ تعالیٰ عنہ اس مروی لا يومن وحدكم حتی اککون ہواہو تمر لبادیوتو بہ دیکھو تم میں سے کوئی صرف مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش سے بس تابع نہ ہو جائے اس شریعت کے اس قانون کے اس ہدایت کے جو میں لے کر آیا ہوں اگر املا تابع نہیں ہوئے تو حقیقتاً مومن نہیں ہو دل میں دھانکو دو آئی ریالی بلیو کہ محمد is the prophet of Allah دو آئی ریالی بلیو کہ قرآن is the word of God کبھی دھانکی ہے جاں در جواب ملے گا صحیح آپ کیا conviction ہے conviction ہو اور پھر حضور کی پیر بھی نہ ہو حضور کی احکام کی پابندی نہ ہو اللہ کے قوانین کی پابندی نہ کیسے ممکن ہے حضور تو فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی بند اخلاقی اور کج خلقی پر صرف اسے کوئی گناہ کبھی نہ بھی نہیں کہیں گے فرمائے خدا کی قسم فلاشرس مومن نہیں ہے خدا کی قسم فلاشرس مومن نہیں ہے خدا کی قسم فلاشرس مومن نہیں ہے صحابہ کام گئے کون بدبخت ہے جس کے بارے میں فرمایا جا رہا پوچھا گیا من یا رسول اللہ جواب سنیے اور اپنے گریبالوں میں جھانکیے وہ شخص وہ شخص جس کی شرارتوں کی وجہ سے اس کا پروسی چین میں نہیں ہے امن میں نہیں ہے وہ مومن نہیں ہے خدا کی قسم نہیں ہے خدا کی قسم نہیں ہے کیسے عددہ کم لے گے اس ایمان کو آمال سے اور ایمان کو اخلاق سے آگے چلیے جو حدیث حضرت نے وہ ورائرہ سے اور یہ متفقہ انہوں نے صرف مخاری کی نہیں ہے مخاری جمع مسلم لا ایومن واحدکن حتی اکون احبہ الیہی من والدہی وملدہی وناس اجمعین تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے محبوب تر نہ ہو جاؤں اپنے باپ سے بھی اپنے بیٹے سے بھی اور طرح انسانوں سے جہاں کے لیے جیل پر صورتحال یہ ہے یا نہیں ہے کیوں محبوب ہو جاؤں اس لیے کہ آپ کے ذریعے ہدایت ملی ہے آپ کے ذریعے ہم اللہ سے جڑے ہیں اور آپ کو معلوم ہے دنیا میں کوئی شاہ ہدایت نہیں ہے نعمت نہیں ہے جب تک کہ نعمت ہدایت نہیں ہو اگر صحت اچھی ہے ہدایت نہیں ہے تو مدماشیت کریں گے کیا کریں گے آپ کو معلوم ہے صحت اچھی جو ہے کہ جاتے لگ سرکھ پیگی اگر ہدایت نہیں ہے اگر دولت کا ہدایت نہیں کیا کریں گجھریں ہڑائیں گے اجازت نہیں کریں گے لوگوں پر اپنی دولت کا کاروم کھا نہیں آگئے اولاد ہیں ہدایت نہیں ہے یہ اولاد سہان و روح بھی بن جائے گی کہیں آپ کے لیے کوئی شاہ نعمت نہیں ہے جب تک کہ نعمت ہدایت نہ ہو اور ہدایت ہمیں ملی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ سے بڑھ کر محبوب کون ہوگا اس کے زیمن میں ایک بڑا پیارا واقعہ آتا ہے حضرت عمر سے پوچھتے ہیں حضور ایک مرتبہ عمر تمہیں مجھ سے کتنی محبت ہے تیرہ دعا دعا کیجئے کس طرح اپنایت کسی سے ہوتی ہے تب یہ سوال ہوتا ہے عمر تمہیں مجھ سے کتنی محبت ہے حضور مجھے آپ دنیا کے ہر انسان سے زیادہ محبوب ہیں فرمایا اور اپنی جان سے ذرا سا توقف کیا دل میں جھانکا ہاں حضور اب میں یہ بھی کہتا ہوں کہ میری جان سے نہیں زیادہ آگئی ہے مجھے آپ نے کہتا ہوں الان وہ دور اب پہنچے ہو جو مقام ہے اب بدرکار ہے جو مطلوب ہے تو محبت اس درجے کی کتاب اس درجے کی اگر نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے ہاں قانونی ایمان ہے اب مسلمان ہیں اللہ کا شکر ہے بہت بڑا فرمج ہے اب اگلی بات پر آئیے اززروہو ان کی توقعیم ان کی تعظیم کرے یہ تعظیم کس درجہ بھی ہے اب وقت مہت کم ہے میں صرف آپ کو سورہ حجراتی سے مثال دے رہا ہوں فرمایا گیا ہے یا ایو لذین آمنوں لا ترفاؤ اسوا تکم فوق سوکن نبی ولا تجھروا لہو بالقول تجھر بازکم لبازن ان قہبت عمالکم وانتم لا تشہرون اے ایمان والو کبھی اپنی آواز کو حضور کی آواز سے بلند تغنہ کر دینا کبھی جس طرح بلند آواز سے ایک دوسرے سے بات کرتے ہو ایسے نہ کر بیٹھنا مبادہ تمہارے سارے اعمال حبت ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے تم تو کہو گے میں نے تو گناہ کبیرہ تو نہیں کیا میں نے کوئی ڈاکر ہی ڈاکر ہی ڈاکر ہی چوہری نہیں کیا کوئی زنا نہیں کیا کوئی شراب نہیں کی لیکن یہ سوئے ادب نا ترفعو اسفاتکم فاقصوات النبی فلا تجھروا لہو بالقول جہر بعضکم نے بعض انتہ بقا مالکم وانتن لا تشورون یہاں ایک میں عملی بات لیا کہ سابنے رکھ دوں صحابہ کے بارے میں جب بات سوئے نہیں آگئے کہ اپنی آوازیں پس رکھیں ہم کیسے کریں ہمارا ایک قرض جمل ہونا چاہیے اگر کسی گفتگو میں کوئی شخص کے حضور نے یہ فرمایا ہے کبھی یہ نہ کہنا نہیں مانتا ہاں توقف کر لیں بھائی میں تحقیق کروں گا کہ واقعی حدیث صحیح ہے یا نہیں ٹھیک ضرور نہیں کہ جو کہنے مان لے آپ محبت سلنک اتنی مہدتیں کر کر کے شانتی کی ہے لہذا یہ لیکن فور مگرات بگا دی میں نہیں مانتا یہ حقیق کے خلاف ہے یہ فلاں ہیں یہ وہ یہ ہے کہ جو آپ سوئے عدب کے مرتقب ہو رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہاں توقف کریں غور کریں تحقیق کریں معلوم ہو کہ یہ حدیث مختہ نہیں ہے مصطلب نہیں ہے پھر دوسری باتیں اور یہ جان لیجئے ہمارا جو معاشرہ ہے اس کا ایک قانونی جو ہے احاقہ ہے یہ بھی سورہ حجدات کی پہلی آیت ہے یا ایو نزی نامنو لا تقدمو بین یدی اللہ ورسولی اللہ اور اس کے رسول کے احکام کا دائرہ ہے اس کے اندر اندر رہو باہدیں انسل سٹھتے لیکن اس دائرے کے اندر ایک مرکزی شخصیت جس کی دل آبھیجی جس کا حسن سلوک جس کا حسن کردار جس کا حسن اخلاق مرکز بن جا ہے تمام لوگوں کی جذباتی محبت کا مرکز بن جا ہے اگر یہ نہیں ہوگا تو معاشرہ بضبوط نہیں ہوگا بحث قانون اور دستور پر معاشرہ بضبوط نہیں ہوتا کسی شخصیت اب آپ کو معلوم ہے آخر ہندوستان کی معاشرے میں گامی کا ایک مقاب ہے کہ نہیں ہے آخر یہ سارا معاملہ چلتا ہے جیسے جت کے نہیں ہے معاملہ تنگ کے معاملہ ہے کہ نہیں ہے یہ سارا معاملہ دنیا میں عام لوگ ہیں کہ ریشنلسٹ لوگ کہ ان چیزوں بھی کیا گروہ تھے بھئی قانون دیکھنا چاہیے دستور دیکھنا چاہیے حکم دیکھنا نہیں بھائی جذباتی واپستگی ہے ایک حسنی تو ایسی ہو کہ جس کے کچھ کہنے پر خرم دبانے بند ہو جائے اور اس کا لقشہ میں سعودی عرب میں دیکھتا ہوں اگر وہاں کے دو بندیو لڑ رہے ہیں ستھ اور ایک دوسرے کو کھانے کو دوڑ رہے ہیں کوئی شخص کہتے ہیں یہ جذباتی واپستگی اگر محمد سے نہیں ہے تو آپ کا معاشرہ کبھی مضبوط نہیں ہوگا یہ مرکزی شخصیت یہ مرکز ہے اسی لیے ان کے اعترام کا ایک درجہ ہے کیونکہ اس سے کیا ہوگا تمہارا شرادہ بکھر جائے گا اگر ان کے ساتھ جذباتی محمد نہیں ہوگی تمہارا شرادہ بکھر جائے گا یہ آیہ معاملہ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں تحضیم ہمارے ہاں اصل میں بچ قسمتی سے ہم سیرت کی تقریریں کرتے ہیں حضور کی عظمت بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں کچھ لوگ تو خیر حضور کی ذلفیں ہیں حضور کی آنکھیں ہیں حضور کی کملی ہیں حضور کا سایہ نہیں تھا مغیرہ یہ باتیں اپنی جنہ ہے یہ ہر چیس ٹھیک ہے لیکن یہ جان لیجئے حضور کی اصل عظمت نبی و رسول کی حصیت سے ہے اور وہ شہ وہ ہے جہاں جبرائیل کے بھی پر جل رہے ہیں اس کی حقیقت کچھ جاندہ ہے میں ایک مثال دو رہا ہوں آپ کو کہ حضور سو میں مثال رکھا کرتے تھے آج روزہ رکھا شام کو افتار نہیں کیا وہ رات کو چل رہا ہے روزہ اگلے روز پھر وہ کرتے ہیں وہ کر رہا ہے شام تک دو دن کا سو میں مثال تین دن کا بھی رکھتے ہیں صحابہ نے اجازت چاہے حضور ہمیں بھی اجازت دے دیں نہیں حضور آپ تو رکھتے ہیں ہمیں منع کرتے ہیں اب سنیئے ایوکم نسلی تمہیں سے کون ہے مجھے ایسا ابھی تو اندر انبی میں تو اپنے رنچے پاس رات گزارتا ہوں وہ مجھے کھلاتا ہوں کھلاتا ہے کیا سمجھیں گے ہم کیا ہماری سے انہیں آئے گا یہ سوی معاملہ نبوت کے جو اسرار و رموس ہیں ان کا جو مقاب و مرتبہ ہے وہ کوئی نبی پرچان سکتا لہذا نبی تو پرچان نہیں سکتا ایک ڈاکٹر میں کیا مقام ہے اپنے فرن میں وہ کوئی ڈاکٹر نہیں سمجھ سکے گا لہذا ڈاکٹر میں کہا سمجھے گا اور حقیقت میں وہی سمجھے گا جو اس سے بھی اوپر کا ڈاکٹر ہے نیچے والا تو نہیں سمجھ سکتا جو کمتر ہے وہ تو صرف اوپر دیکھے گا اللہ اللہ خیل صلی اللہ جو اوپر ہے اور ظاہر ہے محمد سے اوپر کوئی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہی وجہ دیکھئے شیخ صادق کو کیا کہنا پڑا یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہ کل موریر قدم ویر القبر لا یمکنو سناو کما کال حقہو بعد الخدا بذو کوئی تس کا مقتصد اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سنا جیسے کہ حق ہے وہ ہی نہیں سکتی ظالم اس سے بھی آگے گیا میں ابھی آپ کو سناتا ہوں شیر اس کا آپ کی سنا کا حق نہ ہو ہی نہیں سکتا بس ہم یہ جانتے ہیں اللہ کے بعد آپ کا بقاو ظالم جو آگے گیا ہے کہتا ہے غالب سنا خانہ بیزدان گراشتیں کہا ذات فاق مرتبہ دانے محمد اے غالب ہم نے تو حضور کی سنا تو اللہ کے حوالے کر دی ہے اس لیے کہ وہی ذات فاق جانتا ہے مرتبہ محمد کا چاہی صلی اللہ علیہ وسلم ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے تو توہین کر بیٹھیں گے ایک لطیفہ ہے ایک بچارہ تو دیاتی کے بھسا ہوا تھا کسی جگہ تھکا ہوا چلنا تھا لطیق حبیشتر صاحب جا رہے تھے کہا بھی بٹھا لیا اب اس نے کہا پوتر تینو اللہ پٹواری کرے اب اس غیب کے جو ہے اس کے ذہن میں پٹواری سے اوپر تو کوشش ہے ہی نہیں اس کے قلم سے جو ہے ادھر کا اتقاد ادھر ہو گیا ادھر 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 سے نہیں تو اس مردیسی کو وہ تعریف کر رہا ہے اپنے سنسل سمجھ کے مطابع پٹواری کریں تو ہم پہ پٹواری وارا معاملہ نہ کریں ہاں ایک پہلو ایسا ہے جس کے حوالے سے حضور کی عظمت ہماری سمجھ میں آئے گی حضور ایک انسان کی حسیت سے کیا تھے ایک باپ کی حسیت سے آپ نے کیا ترضی عمل تھا صدا یاد کیجئے جگر گوشہ رسول حضرت فاطمہ بطول نزی اللہ تعالیٰ دھا وہ حاضر ہوتی ہے ابا جان دیکھیں چکی پیس پیس کر یہ گھٹے پڑ گئے میں ہاتھ میں ایک کوئے سے پانی لاتی ہوں مشکیزے سے یہاں پر بدیاں پڑ گئے حضور افطور عام لوگوں پر بھی آسانیاں ہیں لوگوں کہاں غلام آگئے ہیں کنیزیں آگئی ہیں مال دولت آگئی ہے مجھے بھی کوئی غلام کنیز آتا ہو جائے اور آپ کو معلوم ہے یہ لخت جگر نور چشم محمد اسم کے پیاری بیٹی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شک نہیں ہے اسمیں فاطمہ کیا بیٹی ہوگی حضور کے قلب پر کیا بیٹی یہ دنیا کی چیزیں ہماری لیے نہیں ہیں میں تمہیں اس سے بہتر شرح دیتا ہوں تصویح فاطمہ ہر نماز کے بعد تیتیس مرتبہ سبحان اللہ تیتیس مرتبہ الحمد والدہ تیسی مرتبہ اللہ و اکبر کہہ لیا تھا لیکن سوچ کیجئے دل پر کیا گزنی ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے پوچھئے حضرت خبیرہ نے پوچھئے حضور کیسے شورت ہوئے آپ سے زیادہ خواتین کے حق میں نرب گھر کے کام کا جارو دے رہنے ہیں کپڑے جو ہیں دو سیدہ انہیں سیرے گھر میں پیڑے ہوئے بہرحال ایک بات میں آپ سے حصہ کروں آپ انسان کی جس حصیت کا بھی ذہن میں تصور کریں گے وہ ساری حصیتیں محمد میں موجود ہیں صلی اللہ علیہ وسلم محمد حاکم کی حصیت سے بھی محمد سبی سالار کی حصیت سے بھی ہیں محمد قاضی القضاق بھی ہیں محمد حید عزیز سید بھی ہیں محمد بیویوں والے بھی ہیں پھراد والے بھی ہیں محمد پنج وقتہ امام بھی ہیں جمعہ کے خطیب بھی ہیں مدرس قرآن بھی ہیں مربی بھی ہیں مزکی بھی ہیں اور ہر مہدان میں بلند ترین مقام کوئی ایسی جامع شخصیت میں نہیں ہمارے ہاتھ و حال یہ ہے کہ جو خطیب صاحب ہوتے ہیں وہ پنج وقتہ نماز ہمارے ہاں جو لوگ تذکیہ نفس کی بیدان میں ہیں وہ پھر جماعت کبھی نہیں کراتے کبھی نہیں دیکھا ہوگا آپ نے کسی صاحب کو کراتے ہوگا یہ جامعیت کی ہے جامعیت ہے کمرہ میں صرف ایک بات کہا کرتا ہوں ایک اعتبار سے حضور کا عصوہ نامکمل ہے آپ مجھے صور عدب کا مرتقم نہ کراتے دیں مرتقم کیا ہے عورت کے لیے اس کی اپنی نسبانی زندگی کے لیے عصوہ آپ نے نہیں ہے آخر جس سے انسانیت ہے اسے بھی عصوہ چاہیے یہ ہے جس کی وجہ سے حضور نے شادیات کی ہیں زیادہ خواتین کے لیے عصوہ حضور کے اضواج متحرات ہیں اور ہمیں سب سے مڑھ کر جو بالکل یوں سمجھئے کہ آغاز کے اندر نوجوانی میں آگئی ہیں حضور کی خدمت میں جہاں زہین و پتید انہوں نے پھر عورت کی زندگی کیے حضور کا جو طرز عمل تھا وہ انہوں نے بیان کیا تھا اس لیے سورہ عذاب کے لئے اس کا تذکرہ ہے جہاں یہ آتا ہے لَقَدْ قَعَلَكُمْ فِي رَسُولِ اَنَا اُسْوَتُ الْحَسَدَا بَحِبَ يَا نِسَاء النَّبِي لَسُنَّا قَحَدِنَا نِسَاء اے نبی کی بیدیو تم عام عورتوں کے معنی نہیں ہو تو میں تم اسوا بننا ہے امت کے لئے اب اس سے اجرہ قدم میں بڑھا رہا ہوں آگئے اور اس کے ساتھ جڑ جائے گی تیسری بات تیسری بات کیا ہے بلنہ سرور ہو اس کی مدد کریں صلی اللہ علیہ وسلم پہلی بات یہ نوست کیجئے حضور انتہائی غیور انسان تھے انتہائی غیور یہ کہا جاتا ہے کہ اگر حضور گوڑے اس میں سوار ہوتے تھے اونٹ پر اور آپ کا کوڑا نیچے گر گیا تو آپ یہ کسی سے نہیں کہتے تھے کہ درائی میرا کوڑا مجھے پکڑا دینا یہ بھی گوارہ نہیں تھا آپ موٹ بٹھا کر نیچے اتر کر اپنا کوڑا خود اٹھا دیتا کسی سے اپنے ذاتی کام کیا یہ کوئی مدد مانگنا امکان ہی نہیں بلکہ ایک واقعہ تو وہ ہے جب بھی میں تذکرہ کرتا ہوں میری آنکھوں میں آس ہوا جاتے ہیں یہ حجرت کے وقت کا واقعہ ہے آپ کو معلوم ہے حضور نے تمام مسلمانوں کو مکہ سے جانے کی اجازت دیں چڑھے جاؤ مزید چڑھے جاؤ مزید آپ خود تھے موجود اس لیے کہ رسول اپنے مقام کو نہیں چھوڑ سکتا اب حضرت ابو بکر کجرے ہیں حضور اجازت آگئی نہیں آئی آگئی نہیں آئی دن مزید حضرت عائشہ کی روایت ہے یہ ایک مجھے ہم نے دیکھا دوپہر کے وقت آ رہے ہیں حضور کپڑے سے اپنا سر جو ہے ڈھاپا ہوا ہے عرب میں دوپہر کے وقت وزید کرنا جو ہے یہ ان کی خلاف ان کی تحضیر کے خلاف یہ قیدونے کا وقت ہوتا تو حیران گئی آتے ہی فرمایا ابو بکر حجرت کی اجازت ہو گئی اب انتہائی خوشی سے اور بڑی امید میں کہ بڑی شعباش ملے گی حضرت ابو بکر فرماتے ہیں عرض کرتے ہیں حضور میں نے دو اٹھ لیا تیار کر رکھی یہ خون کھلا کھلا کے انہیں فرما کیا ہوا ہے یہ حجرت میں ہمارے کام آئے گی حضور وہ تھوڑا سا توقع فرماتے ہیں پھر جاتے ہیں اچھا ٹھیک ہے ایک میں استعمال کروں گا لیکن میں اس کی ثیمت ادا کروں گا حضرت میں ابو بکر رو پڑے حضور بن سید وائرت سائے کے طرح کے ساتھ رہنے والا اس سید وائرت ذرا سے اشارہ کر اپنی کم سن بیٹی پیشتر کی نکاں کے اندر اس سید وائرت رو پڑے لیکن حضور کی اپنی خیارت تھی برکی مدلو اب بتائیے مدد کھا ہے کہ یہ درکار تھی مدد تھی ان کے ایک مشن کے لیے مشن دو حصوں میں تھا اس کو جانیے آج کچھ قیمی باتیں آ رہی ہیں حضور کے مشن کے دو حصے ایک ابتدائی جو تمام انبیاء ورسل کا تھا ایک تکمیلی جو صرف محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائی کیا ہے اللہ کی طرف دعوت تبلیغ جو دعوت قبول کر لے ان کے لیے بشارت بشیر کہ تبارے لیے آخرت میں درنت ہے دیرتے ہیں رد کر لے ان کے لیے نظیب خبردار کر لے جہنم کے لیے تیاری کرو دعیون اللہ اللہ کی طرف بلانے والے سراج مونیرہ روشنی کے شراخ یہ حیثیتیں مشترک ہیں تمام انبیاء اکرام تمام انبیاء بشیر بھی تھے نظیر بھی تھے دعی بھی تھے سراج مونیر بھی تھے اگر کہ ان تمام حیثیتوں میں بھی حضور کا سب سے اونچہ مقاق علیدہ نمائیہ ہے لیکن حیثیتیں بنیادی طور پر مشترک ہیں ایک حیثیتیں تکمیلی اور وہ کیا ہے اے نبی دین آپ کو دیا گیا ہے صرف تبلیغ نہیں صرف تعلیم نہیں اس کو قائم دل کے نظام زندگی کی حیثیت سے تین مرکبہ قرآن میں یہ الفاظ حضور کے لئے آئے ہیں تین مرکبہ سورہ طوبہ میں یہ الفاظ آئے ہیں سورہ صف میں یہ الفاظ آئے ہیں سورہ فتح میں یہ الفاظ آئے ہیں وہی اللہ جس نے بھیجا ہے اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم انہدا قرآن حقیم صدایت کاملہ اور نمبر دو دین حق یہ دو چیزیں دے کر بھیجا کس بھی ہے تاکہ اس دین کو غانب کریں پورے نظام زندگی پر یہ معاملہ درہ سوچئے اور یہ حضور کے لئے تین دفعہ اور کسی اور نبی کے لئے ایک دفعہ بھی نہیں قرآن مجید کے اس نکتے کو دین نشن کریں گے اصل میں یہ کیا ہے اسے ہم یوں کہیں گے ایک ہے نبوت و رسالت ایک ہے تکمیل نبوت و رسالت ہمارے ہاں ختم نبوت کے اوپر تو زور دیا گیا ہے اور صحیح دیا گیا ہے ایمان کا ہمارا جز ہے حضور کے بعد کسی نے بھی دعویٰ کیا نبوت کا وہ جھوٹا کذاب دجال جس نے مانا وہ بہرحال دائرہ اسلام سے خارج ہے اور جو بھی کچھ ہوا کرے وہ یہ چونکہ قانونی بات تھی اس لیے اس کا حق ادا کیا علماء اکرام نے واقع ہے اس میں کبھی نہیں کرتی لیکن حضور کی فضیلت اس میں نہیں ہے فرض کیجئے کہ نبوت چلی آ رہی تھی دھموار طور پر ایک جگہ آگے ختم ہو گئی تو فنیوت کونسی ہوئی نہیں نبوت و رسالت تدریجاً ترقی کرتے ہوئے اپنے نکتے اروج کو پہت کر ختم ہوئی یہ ہے فضیلت اب آپ سوچئے الہدا دیا گیا حضور کو تو کیا تورات میں ہدایت نہیں تھی سورہ عراق کی آہت سورہ مائتہ کی اِنَّا عزلت تورات سیحہ حدن و نور ہم نے نازل کی تھی تورات اس میں ہدایت میں تھی نور بھی تھا ہم مانتے ہیں اللہ کی قناب تھی وہی فرمایا ہے انجیل سیحہ حدن و نور اس میں ہدایت میں تھی نور بھی تھا پھر یہ الہدا قرآن آیا یہ کیا ہے ہدایت میں درجہ بدرجہ تلقی کرتے ہوئے قرآن میں آ کر کامی ہو گئی ہدایت ایک کامی مجھے کیا ہے انسان کا شعور بھی تو درجہ بدرجہ بڑھا ہے ایک وقت تھا ہمارا بچ بچ فکر کے اعتبار سے سوچ کے اعتبار سے ان کے اعتبار سے ہمارے ہاں بھا اجدال کبھی جو رہتے سے گھاروں کے اندر یا کبھی آئے تو کیا تھا ان کے پاس اب اس وقت جو ہے کسی کو آپ پرائیبری کے بچے کو پی ایج دی راکٹ رکھ دیجئے کیوٹر تو کیا پرائے آپ پرائے گا تو وہی جو پرائیبری کے بچے سمجھ سکیں لہذا وہ جو کہا گیا تھا آدم کو اس زمین کی خلافت دیتے ہیں یہ ہدایت رفتہ رفتہ آئے گی آئے گی آئے گی آئے گی اور یہ بات جان دیجئے پروفیسر ڈاکر محمد شریف جو کتاب لکھی ہے فلسولی کی تاریخ پر اس میں بتایا ہے کہ بارہ سو برس انسانی تاریخ کے بہت ہی بہت ہی روٹنٹیو ہے فلسولیانہ فکر کے لیے فرم سکس ہنڈر بی سی تو سکس ہنڈر اے ڈی ٹول ہنڈر سارے فلسفے اسی بتایا ہوئے سکرات مقتار غفلہ تو لہے یہ سب نکل گیا کلوشن بھی آگیا کاؤ بھی آگیا عبد بھی آگیا جہن بھی آگیا سب آگیا سب آگیا گوڑا کہ انسان جب کچھ سوچ سکتا تھا جتنا سوچ سکتا تھا سوچ چکا اور یہ بھی سنا دو حضرت عیسیٰ نے کہا تھا اپنے ہواریوں سے دیپارٹنگ جو بیسل تھا مجھے ابھی تم سے اور بھی بہت باتیں کر دی تھی لیکن تم ان کا تحمل نہیں کر سکو گے جب وہ فارقلیت آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم تو تمہیں سب تجھ بتائے لہٰذا جب انسان بلوغت کو پہنچا ہے فلچفیانہ فدر کے اعتمار سے تب اور یہ بھی نوٹ کر لیجئے بہت اہم بات کر رہا ہوں چند مہینے غارِ حراء کی تنہائیوں میں اللہ تعالیٰ نے حضور کو وہ سارا ذہنی سفر تیکھ رایا کیا کر دیں حضور جا کر غارِ حراء میں کبھی سوچا آپ نے اگر آپ یہودیوں میں پیدا ہوئے ہوتے تو یہودی طرح پر آنے بات کرتے اگر کہیں عیسائیوں میں پیدا ہوتے تو عیسائیوں کے طرف کوئی پاپ کر رہی تھے آپ پیدا وہ مشرقی میں شرک کرنے جائے امکار ہی نہیں تو جاگر کہتے حدیث کے الفاظ یہ کہتا ہندہ سخی وہاں جا کر عبادت کرتے تھے اب شارحین حدیث نے بہت اندہ دکھا ہے کہانا صفت و تابدہ ہی فی نعرِ حراء حت تفکر و علی اعتبار نعرِ حراء میں آپ کی عبادت فکر غور و فکر تفکر و علی اعتبار جس کی میں تعبید یہ کر رہا ہوں جس کو کہا کبھی اکبر العبادی نے خدا کے کام دیکھو بات کیا ہے اور کیا پہلے نظر آتا ہے مجھ کو بدر سے غارِ حراء پہلے تم غارِ حراء کو نہیں یاد دیں مصطفیٰ اندر حراء خلد مجید قوم و آئین و حکومت آفی the most production part of the period life of محمد is dead میں تھی پاس ان غارِ حراء فکر کی ساری ساری جو ہیں ملندیتیں کی کم آیا ہے اقرام بسم ربِ اللہ اب اللہ کا عز حدا شروع ہوا ہے اچھا اسی طرح نمبر دو دین حق مکمل ہوا ہے ملندہ جب ہم کبھی مغاروں میں رہتے تھے کسی بینسپلٹی کا بھی سوال نہیں نظام کسے گئی ہے پھر یہ ہے کہ قبائلی نظام آیا چاہیے ایک شیخ ہے اس کا کہنا ماننا ہے سب کو کچھ نظام تو بن گیا ہے نا اور نظام یہاں آئے گا دکھر بندی ہو جائے گی اب تم فلا قبیلے کی شخص ہو اس کا قبیلے کا سردار یہ تمہیں حکم ماننا پڑے گا اس قبیلے کی جوایتی ہے تمہیں پیروی کرنی پڑے گی you have to do it whether you like it or not پھر آپ کی سیٹی سٹیرز وجود میں آئے پھر امپارس وجود میں آگئے چار پانچ سو برس سے رومن امپار چار پانچ سو برس سے ایرانی امپار عرب کے اوپر ایسے تھی جیسے افغان کے سر کے اوپر بہت بڑا جو ہے پنگڑ رکھا ہوتا ہے کتنا رہا ہوتا ہے وہ کسی نے شیر کہا بھی تو ہم یاد نہیں کہ سر پہ باندے ہوئے پورا افغانستان بالخشہ ضمیر تھا پھر تو کیا تھا یہ جزیرہ نمائے عرب یہ جزیرہ کہنا تھا اج جزیرہ اس لیے کہ دیچے آپ کو معلوم ہے بہرہ عرب ادھر جو ہے خریج آ رہی ہے اقلزم جا رہا ہے اور پھر خریدی اقبہ آ گئی ہے تو یہ سارا جزیرہ نمائے اس نے پہلے میں صلاح لیکن عرب پر دو ائر ہیں عراق عرب شام عرب عراق عرب پر کمزہ عیران کا شام عرب پر رولیوں کا اور جب یہ سلطنتے بن گئی تو گویا کہ انسان سکر جبے آ گیا زم محنت کرے کسان عیش کرے جہانیزدار اور بادشاہ محل بنائے جنگان وہاں سے آ رہا ہے از جوائے دیو خدائیں کس نے جہانا خراب کرگے پر بیٹھا جوا کوئی خندر بن رہا ہے ٹیکس دو بادشاہ بادشاہ محل بھی بنائے گا یاشیاں بھی کرے گا سارا بسمانی حسن جو ہے کوئے کاف کا لے آئے گا آپ نے ہاں اور پھر فوج بھی رکھے گا ذرا تم نے جنگل اٹھائی تو تمہاری سرکو بھی کرنے کے لئے خوج تیار ہے یہ جب جکڑ بند آئی ہے انسان پر تب محمد کو بھیجا گیا ہے دنی بیٹھا کسی عذاب کرانے والا دین حق لیا گیا یہ دین حق قرآن مجید میں اسی لئے کہا گیا یہ میں کہہ رہا ہوں تکمیل رسالت النبوت آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامی کر دیا ہے یہ مکمل نظام زندگی ہم نے دیا ہے پہلے تھائی نہیں لہذا کسی اور نبی سے یہ نہیں کہا گیا کہ اس کو غالب کرو میں نے آپ کو بتا لیا کہیں نہیں نہ نوح نہ حود نہ صالح نہ ابراہیم نہ موسیٰ نہ عیسیٰ کوئی بھی اور حضور سے کہا گیا یہ دین اب غالب کرو اگر صرف تم کتاب میں لکھ کر دے جاؤ اور اس کے مثال پہشنا کرسکو دنیا کے بھی مہت اچھی شائری ہے آج بھی آپ کو معلومت دی ریپبلک کتاب زندہ ہے لیکن آج تک ایک دن کے لیے بھی وہ نظام پر قائد ہوا تھا ہم یہی کہیں گے تو ٹھیک ہے یہ یہ جو ہے ایک خواب ہے اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سوا کیا یوٹوپیا ہے اس نظام کو قائم کر کے دکھاؤ اب آپ اس کو انیلائز کر دیجئے اچھی طرح سمجھ دیجئے نظام کو بدلنا یہ سی کا نام تو انقلاب ہے انقلاب اسی کہتے ہیں دنیا میں دو نظام ایک دگا نہیں ہو سکتے مذہب سو بھی ہو سکتے ایک دگا مذہب لیمیٹیڈ ہے آپ کی ذاتی زندگی آپ کے کچھ عقائد ہیں کچھ عبادات ہیں کچھ رسومات ہیں کچھ سوشل وائٹس ہیں یہ ہے بس یہ تو سو بھی دیکھیں کوئیزسٹ امریکہ میں کنو نہیں ہیں گزرمان گئے مسجدیں بنا لی ہیں ہندو گئے مندر بنا لی ہیں سکھ گئے ہیں ان کے جو گزوارے بنے ہوئے سلوٹے یعنی یہودیوں کے عیسائیوں جشٹ بشمار ہیں دیکھیں سہے ہم آپہ سب لیکن دین دین تو دو نہیں ہو سکتے یا دیموکرسی ہوگی یا بارسات ہوگی ایک تو دو تو نہیں ہو سکتے یا کیاپیٹلزم ہوگا یا سوشلزم ہوگا دو تو نہیں ہو سکتے یا چیوکرسی ہوگی یا دیموکرسی ہوگی دو نہیں ہو سکتے اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے دنیا میں کبھی ویکمون میں یہ نظام کے اعتمار سے کبھی نہیں رہا ہے آپ کوئی جوسا نظام لانا چاہتے ہیں پہلے اس کو جڑ سے اکھرنا پڑے گا گفت رومی ہر بنائے کحنا کا بادا کنند تونہ دانی اولا تعمیر را ویرہ کنند رومی نے کہا ہے کہ دیکھو اگر کوئی نئی تعبیر تمہیں کرنی ہو تو تم جانتے نہیں ہو پہلے پراری تعبیر کو گرانا پڑتا پہلے آپ نظام جڑ سے کھیچ کر پھیکیں گے باہر تب نظام لائیں گے نا اور یہ ظاہر بات ہے جو نظام بھی ہے اس کے ساتھ ویسٹڈ انٹریسٹ ہے اس کے ساتھ پریونیش کراکسز ہیں دیو بار سٹیٹس کو وہ کل تب یہ نہیں باننے کو تیار کیونکہ اسی نظام کی شاہوں پر تو ان کے گوستنے بنے ہوئے وہی سے تو دفادات ان کے بارستہ ہے لہذا نظام جو ہے بدلنے کے لیے جانے دینی پڑتی ہے خون بھانا پڑتا ہے جہاں جو خون کا کار کرنا پڑتا اس کے بغیر نظام نہیں بدلتا اور محمد کا رول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے وہ عزمت محمد کی جو انسان نے پہچانی ہے میں تین جواہیاں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہاں ایک بریڈلہ ہول ہوتا تھا اس بریڈلہ ہول میں امن روی کیا تقریر اور اس نے ہسٹوریکل رول یا جو فتوحات کی ہیں صحابہ اکرام نے ان کو سمجھ بیٹھتے ہیں جیسے اٹیلہ نے فتوحات کی ہیں یا چنگیز خانے کی ہیں یا کسی اور کہاں وہ کہاں یہ وہاں صرف تماہی آتی تھی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں نے جب دنیا فتح کی ہے نئی تہذیر دی ہے نیا تبدن دیا ہے نیا نظام دیا ہے روشنی دی ہے علوم کو تعلیٰ کیا ہے علوم احجان کیے ہیں یہ ہے وہ اطلاعب جو محمد دی برپاکیہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتاب آج بھی ہندوستان میں شکریہ ہے ممبئی میں The historical role of Islam اور بس سمجھتا ہوں کہ ہندو ہے کومنسٹ ہے اور گواہی دے رہا ہے دوسرا یہ تو چلوکہ بڑی recent past کی بات ہے راکر مائیکل ہارڈ ایک کتاب نفتا دی ہنڈرڈ اور اس کا سب ٹائٹل کیا ہے A selection and gradation Of the hundred most influential personalities Of the human race, human history پوری انسانی نسل میں سے ان لوگوں کو چلو جنہوں نے اس کی تاریخ کے دھارے کے رخ کو بڑا ہو ادھر جارہ تھا ادھر کر دیا ادھر جارہ تھا ادھر کر دیا جن لوگوں نے بھی تاریخ کے دھارہ بڑا توہلے select کر لو selection سو آدمی قیام آگئے اب gradation ان میں سنسدہ دا کس نے کیا اور ٹاپ پر لیا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتاب تو ایویلیپر ہے پڑھئے اور کیونکہ عیسائی ہے اور حضرت عیسیٰ کو نمبر تین پر لے گیا بوار کیجئے نمبر دو پر لیا ہے نیوٹن کو بابا اے طبیعت اور پھر کہتا ہے بابا اے طورہ سپریمی سیکسسفل ان بوٹ دی ریلیجس این سیکللیٹس ذہانب وہ زندگی جو آج تقسیم کر دی گئی ہے یہ مذہبی زندگی ہے یہ سیکللیٹ ہے یہ ریاست ہے قانون ہے یہ ہے وہ اس کو مذہب کو ملہ درکھو وہ کہتے ہیں کہ یا تو مجھے ملتا کہ وہ آدمی جو ادھر ہونچا ہے تو دوسرے در نہیں چاہے کچھ بھی نہیں ادھر ہونچا ہو تو ادھر کچھ نہیں روحانیت میں دین میں اخلاق میں عیسیٰ سے اوپر کون جائے گا لیکن حکومت میں ریاست میں کوئی پدہ بھی نہیں رکھا زیرو مذہب کتنا بہت ایسا کر لیا گوتم بھنے لیکن ریاست حکومت زیرو اور بڑے سے بڑے جہاں شہنشاہ اور بڑے سے بڑے کانکرس کوئی چلا آیا ہے آپ سوچئے جو گریگ آرہا ہے جو سکندر آگر کہاں سے چل کر دنیا سے کہاں پہنچ گیا دیاز تک اٹیلا کہاں سے پہنچ گیا مشرق سے مغرب تک لیکن مذہب و اخلاق کے اندر زیرو نہیں بلکہ مائنس ولی اللہ نہیں پڑے گی ایک ہی انسان ہے آکم سکم give courage to his honesty ایک ہی انسان وہ ہی نہیں he is the only person supremely successful in both the religious and the secular fields اب آئیے تیسری مغواہی دیرا ہوں ایسے شخص کی جو ویسے اے شاتمِ رسول ہے گالیاں دی ہیں اس نے بدترین گالیاں دی ہیں رکیق حملے کی جیسے رشنی نے کیے ہیں ایسے تسلیمہ دسلیم نے کیے ہیں سب اس طرح کے کیے ہیں وہ ایجی ویلز ہیں fiction story writers historian بھی ہیں دو کتابیں ہم کی تاریخ پر تاریخ انسانی عالم short history of the world and concise history of the world جو رکیق حملے کیے ہیں میں اس کا ذکر دیکھ اس کی ذکر اس لیے کر دیا کہ معلوم ہے وہ دشمن ہے دوست نہیں ہے اگر کسی کا دوست ہوں تو تاریخ کریں گے وہ دشمن ہے میں سٹمیش کرنا چاہتا ہوں ہی ذہنے بھی اور علمی زمان کا ایک بقولہ یہ ہے کہ الفضل و ما شہدت بھی عادا فضیلت تو وہ ہوتی ہے جس کی ایک گواہی دشمن دے جب وہ آیا ہے کون سائز اس کے ورل میں چپٹر آخری حضور کا جو حضور کی چپٹر میں جو آخری بات خبہ حجت الویدا کو کوٹ کیا ہے لَا فَضَّلِ عَرَبِيِّنْ عَلَى عَجَمِيِّنْ وَلَا لِعَجَمِيِّنْ عَلَى عَرَبِيِّنْ وَلَا لِعَمَرَىٰ لَا اصْوَدَىٰ وَلَا لِعَسْوَدَىٰ لَا اَصْوَدَىٰ لَا اَحْمَرَىٰ إِلَّا بِالتَّقْوَىٰ کسی عرب کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں کسی عجمی کو کسی عرب پر کوئی فضیلت نہیں کار کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت نہیں ہاں تکمہ کے ساتھ فضیلت اب جب آپ دینا ایک ایک دست دوٹ کیجئے کیا لفتا ہے اس پر although the sermons of human freedom fraternity and equality were said before also and we find a lot of these sermons and Jesus of desert مسیح ناصری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاں بھی واز تو ہمیں بہت ملتے ہیں but it must be accepted that it was محمد صلی اللہ علیہ السلام who for the first time in history established a society based on these principles انسانی حریت وخوت مصابات اس کے واسق کہنے تو بہت آسان ہیں تخلیر کا بھی تو بہت آسان ہیں لیکن ان values کو واقعیدہ established ایک سوسائیٹی میں ماننا پڑتا ہے یہ اسے دینا پڑا ہے جو بھی ہے لیکن ایک بات روٹ کر لیں مبادہ کہیں آپ میرے بارے میں سوئے زن ہو جائے تازہ ایڈیشن جو آپ ایویلیبل ہے اس سے یہ نکال دیئے گئے ہیں آج کے جو ان کے ایڈیٹر سے ان کے حلق سے نیچے نہیں اتر رہے ہیں اتنی بڑی حقیقت آپ جو آپ اڈیاب لائد 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 لائی یا پبلک لائد لائد لیسے جا Because of the World ایک بنیابی مشن قرآن کی تبلیغ کرو تبلیغ کرو تبلیغ کرو تبلیغ کرو یا ایو رسول بلیغ با حضور ایلیٰ کبھر ربک و ایلن تفاق فبا بلنکتا رسالت نمبر دو جو دین حضیعہ اسے غالب کرو قائم کرو نافذ کرو اس کی مثال تشکرو دنیا کے ساتھ ان دونوں میں مدد درکار کی محمد رسول اللہ جیسے حضرت مسیح نے کہا تھا جیسے یہ اللہ فرماتے سورہ حدید میں بڑی پیاری آیت ہے بڑی ریب رشتری آیت ہے بلکہ بڑی ننگی ننگی انقلابی آیت ہے قرآن مجید کی اتنا ساتھ اللہ تعالیٰ ہی سچ بول سکتا ہے کوئی عورت و ضرور کہنے کے اس کے اوپر کوئی کپڑا ڈال کے بات کرے گا آیت مبر ٢١ فائیب اور سورت الحدید لَقَدْ عَرْسَلْنَا رُسُلْنَا بِالْبَيِّنَاتِ ہم نے اپنے نصیروں کو بھیجا واضح نشانیوں کے ساتھ موجزات کے ساتھ وَعَنْزَلْنَا مَعَوْا الْكِتَابَ وَالْمِزَانِ ان کے ساتھ کتاب اتاری شیط اتاری مزان اتاری مزان اتارا لَيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْتَا کہا کے لوگ عدل پر قائم ہو اس لیے کتاب کیوں بھیجی رسول کیوں بھیجے نبی کیوں بھیجے وحی کیوں بھیجی تاکہ لوگ عدل پر قائم ہو یہ اس سے بڑی آئی کوئی ہوگی عدل عدل اجتبائی یہ سوشل جسٹس اب اگلہ تکڑا پڑھئے مَنْزَلْنَا الْحَدِيد ہم نے لوہا بھی اتارا ہے فیحِ باصل شدید اس سے اصلاح بنتا ہے جنگی قوت ہے وَلَيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْسُرُهُ وَرُسُرُهُ بِالْغَيْبِ اور اللہ دیکھ لینا چاہتا ہے کون ہیں اس کے مفادات بندے جو لوہے کی طاقت کو ہاتھ میں لے کر اللہ اور اس سے رسول کی مدد کرتے دین اللہ کا اسے قائم کرنا اللہ کی مدد ہے اسے قائم کرنا محمد کا فرض ہے اس کے جددہ جہت کرنا محمد کی مدد ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ تھی نصرت اور یہ نصرت آپ کو معلوم ہے حضور کی زندگی میں صحابہ نے کرنا ہم نے کیا کہ نہیں کیا جو شخص ایمان لائے فوراں دائی بگئے فوراں ابو بکر ہی ماندہ ہے اور چھے جو ہیں اشرہ ابو بشرہ میں سے چوٹی کے صحابہ وہ ان کی دعوت پر ہی ماندہ ہے شاہد ابن ابی وقا صلحہ زبیر عثمان صعید ابن زید یہ سب کون ہیں حضرت ابو بکر کی دعوت نوجوان ہیں مصبید عمیر کو گھر سے نکال دیئے چیچانے اور بڑا را کر کے نکال آئے کب وقت اس لیے کہ باپ بر گیا تھا بہت دولت چھوڑ گیا تھا جیسے کبھی ہم کہتے تھے کہ بند دہروں کے کپڑے جو ہے پیرس سے سیل کر آتے ہیں اور جہاں سے گلن جاتا تھا مسلم کتنا اس نے دھگایا ہوتا تھا اہی تر کے کوری گڑی جو ہے وہ خوشمو سے جو ہے بھر جائے چیچانے بولایا تم جو یہ گلچھرے کر رہے ہو اپنے باپ کی دولت تو نام اور تم اسے کہتے ہو کافر نکل جاو ہر سے کوئی چلنے لگے یہ وقت ہے تین ایجر چلنے لگے وہ سبجھا تھا کہ میرے یہ کہنے سے اس کے تو اس کو تارے نظر آ جائیں گے یہ فورا جو ہے توبہ کرے گا پلٹ آئے گا چلنے لگے تو اسے اور مجھ سا ہے یہ کپڑے بھی اسی باپ کے ہیں اتارو وہی اتارے کپڑے مادرزاد برہنہ ہو کر ماں کے پاس گئے ہیں ماں نے آنکھوں پر ہاتھ رکھا مصر کیا ہوا ہے پر بھائی امی میں موقف ہو گیا ہوں یہ ہے توحید اور اب جا کر حضور کے دامن میں بیت ارقم میں اب ہمہ وقت کارکو نے قرآن اتر رہا ہے پڑھ رہا ہے سمجھ رہے قرآن اتر رہا ہے یاد کر رہا ہے یاد کر رہا ہے اور اس کے بعد جب کہا تھا مدینے والوں میں بیٹھ اقبائے اولہ پر کہ حضور ہمارے سے آپ کی ملاقات تو ساکھ کے بعد ہی ہوگی درمیان میں تو آپ کو مالو میں خورجی ہے کوئی کافلہ بچکے نہیں آسکتا تو اب آپ ہمیں کوئی اپنا شاگر دیجئے مصرم بن عمر کو حضور نے کہا جاؤ اجسا ساتھ وہاں ان کا نام پڑ گیا المکری پڑھانے والا پڑھانے والا قرآن پڑھانے والا پچھتر آدمی اگلے سال لے کر آ گیا ہے اور اسی سے بیٹ اقبائے ثانیہ ہوئی ہے اور خجرک کا راستہ کھل گیا اور اس کو ایک دفعہ حضور نے دیکھا بس جن کے دروازے کے سامنے سے گزر رہا تھا مصرم پھٹا ہوا کمبل تھا جسم پہ لے بیٹا ہوا تھا حضور کے آنکھوں میں آنسو آ گیا قرآن میں شہید ہوا کس طرح علم بردار تھا ایک ہاتھ پر مار پڑھا ہے کٹ کے گر گیا ایک ہاتھ سے تھابا دوسرے پر میں گر گیا دو رو جو بکے ہوئے اسے تھے اسے تھابا پھر جب حضور ہو گئے اس کے بعد جو ہے جب دفعہ کر رہے تھے تو حضور کے سامنے پرابلم لائے گیا مصرم کے جسم پر تو کوئی کفرائی نہیں دسوا ایک چادر کی ایک دھوٹی اللہ اللہ خرصہ اور شہید کا کفر ہوتا اکاپنا لباس حضور وہ اتنا چھوٹی ہے وہ چادر کہ پاؤں ڈھاپتے ہیں تو سر کھل جاتا ہے سر ڈھاپتے ہیں تو پاؤں کھل جاتے ہیں فرمایا سر کو ڈھاپتوں کپنے سے اور پیروں پر گھاس ڈال دی that was the last dress which musum got تو یہ لوگ جو تھے محمد رسول اللہ والنزین معافو یہ ساتھی حضور کے جنہوں نے حضور کے مشن میں آپ کا ساتھ دیا اور ایک خاص مرحلے کا تو میں آپ کے ساتھ نے ذکری کر دوں اس لئے دین کی اقامت دین کا ظلمہ اس میں تو جہاد اور قتال آئے گا لابو حالا nobody going to allow you to change the system اگر سسٹم بدلتا ہے تو اس کے ساتھ جو مفادات بدلتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں جو پروری کے لئے وہ ختم ہو جاتے ہیں لہٰذا جب غزوہ بدل کا مرحلہ آیا ہے حضور نے مجلس سے شورا منقعت کی اور آپ نے جو وہی سے آپ کو بتا دیا گیا تھا دیکھو ایک کافنہ آرہ شمال سے مال غنیمت سے ندہ پھدا ہے ان پچاس صرف اس کے ساتھ محافظ ہیں ایک نشکر آرہ جنوب سے لیڑی کانٹے سے لیس اور اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ایک پر ضرور تمہیں فتح دے گا بتاؤ کدھر چلے یہ اصل میں کسی بھی سپے سالار کے لئے وقت ہوتا ہے کہ اپنے ساتھیوں کے بورال کا دادت کریں کچھ ہوں گے ہم جیسے کب دور بھی انہوں نے کہا کہ حضور پہلے کافنے کی طرح چلے آرہال آسانی سے فتح بھی ہو جائے گی اور ہتھیار مل جائیں گے ہمیں ملے گئے پھر لشنہ سے بٹھ لیں اب حضور کہہ رہے ہیں اشیرونی 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 حضرت برداد بن عصفر کھڑے ہوتے ہیں حضور ہمیں موسیٰ کے ساتھی نہ سمجھ یہ جنہوں نے کہہ دیا تفرضہ بنتم ارموں کا فتاة الائنہا انا قائدون ہم موسیٰ کے ساتھی نہیں ہیں ہم آپ کے جانے ساتھ ہیں آپ جو آپ کی لیت ہے آپ بسم اللہ کی جب آپ کے کیا پتا ہمارے ذریعے آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی تھڑڑے کتا فرما حضور پھر فرما مجھے مشورہ دو مجھے مشورہ دو تب خیال آیا ساد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو رئی سے انسار ہو لہو یہ ہماری طرف روحے سخون لے کیونکہ بیعہ کے اقبائی ثانیہ جس کے نتیجہ میں ہجرت ہوئی اس میں طے یہ ہوا تھا کہ اگر یہ مکہ والے مدینے پر حملہ آور ہوں گے آپ کو ختم کرنے کے لیے ہم آپ کی حفاظت ایسے ہی کریں گے جیسے اپنے بیوی بچوں کی اور ابھی مدینے پر ہی نہ ہوا نہیں یہ حضور پریانٹ کر رہے ہیں باہر نکل کے مقاملہ کرنا چاہ رہے ہیں تو گویا کہ انسار کمر نہیں ہوتے اس لئے کس لئے بار بار اشیر ہونے مجھے مشورہ دو اب سعالی اب آدھا کھڑے ہوتے ہیں کہ انکہ تانینا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ کے رسول شاید آپ کروئے سخون ہماری جانب فَإِنَّا آمَنَّا بِكَ وَسَنْدَقْ مَاقَا ہم آپ پر ایمان لاتے ہیں ہم نے آگی تصدیق کی اب ہمارے پاس چوائز کونسا ہے اگر آپ آپ یہ چلیں ہم کی سے چلیں گے اگر برکل غباد پر پہنچیں گے ہم اپنی اوٹنیوں کو دبلہ کر دیں گے پہنچیں گے یمن کا آخری شہر برکل غباد اور اگر آپ سعالی سمندر پر کھڑے ہو کر اپنی سواری سمندر بھی ڈالیں گے ہم بھی ڈالیں گے بارہ یہ مراحل ہیں کہ جن سے گزر کر حضور نے اللہ کے دین کو غالب کیا قائم کیا اور اس خرب خطے پر ہر برحلے پر صحابہ اکرام نے آپ حساب دیا جہاں آپ کا پسیرہ گرہ وہاں انہوں نے اپنی خون کی ندیہ بہا دیا محمد رسول اللہ واللزین معاہو اشدہو علی کفار رحمہ بینہو یہ ہے در حقیقت عظمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دور میں سمجھ لیجیے اچھی طرح یہ دور جس کا یہ فاتح ہے حضور فاتح سے مطلب افتتاہ کرنے والے اس دور میں اجتماعی نظام کی اصل اہمیت ہے اجتماعی نظام غلط ہے ایک تقسیم دولت کا نظام غلط ہے کیا ہوں گا ایک طرف دولت جمع ہوگی ایک طرف بھوک افلاس فاقع ہوگا شاہب علی اللہ دیل بھی کہتے ہیں کہ جس معاشرے میں تقسیم دولت کا نظام غلط ہو جائے یہ دو دھاری تروار ہے دو دھاری دو دھاری دو دھاری کارتی ہے ایک طرف دولت جمع ہوگی تو آیاسیہ ہوگی مدباشیہ ہوگی گل چڑھ رہے ہوں گے وہ بھی خرام معاشرے کے لیے خرام اور ایک طرف فقر ہوگا اور بھوک ہوگی اور فاقع ہوگا یہ بھی خیاب اس کے کے حضور فرماتے ہیں قادل فقر و یکول کفر فقر تو انسان کو کفر کی حق پہنچا دیتا لہذا فقر کل نظام نظام کو چھوڑ رہا ہوگا یہ الفاظ شاہ ولیلہ دیلوی رحمت اللہ جو باروی صدی حجدی کے مجند اس نظام کو بدلنا اب آپ سوچئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے اس پوشن کی تکمیل کر لی تو میں اب دو باتیں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ حضور کی بے اصر صرف نہیں تھی اگر یہ ہوتا تو آپ کا کام مکمل ہو گیا تھا پورے عرب میں اللہ کے حکومت قائم ہو گئی ایک ایک شخص کا قرآن پہنچ گیا لیکن پانچ جگہ قرآن میں آیا ہے وَمَا أَسَلْنَاكَ اِلَّاكَ قَام فَتَلْ لِلنَّاسِ بَشْرِدًا وَنَزِيرًا ہم نے نہیں دے جا آپ کو مجھے تنام انسانوں کے لیے بشتر و نذیر بنا کر لہذا کام مکمل نہیں ہوا اس بار کہتا ہے وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے نورِ توحید کا اتمام ابھی باقی ہے یہ بھی تکنیل رسالت کا مذہر ہے کہ حضور سے پہلے کوئی رسول پوری نو انسانی کے لیے نہیں بھیجا گیا آپ پہلے رسول ہیں اللہ کے اور آخری جو پوری نو انسانی کے لیے بھیجے گئے حضرت عیسیٰ نے بھی یہ کہا تھا اپنے حوارین سے تو سینٹ پول نے اسے تبدیلی مذہب بنایا ہے انجیل میں ابھی الفاظ موجود ہیں کہ آئی اپنی سینٹ انسرٹ ازی لاؤس سیپ ازی ہاؤس ازی سرائی میں تو اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں بھیجا گیا ہوں صرف بڑی اسرائیل کے لیے قرآن بھی کہتا ہے رسول اللہ بڑی اسرائیل واحد رسول ہیں جو پوری دنیا کے لیے بھیجے گئے اچھا کہہ دینا تو آسان ہو گیا اس کا مطلب کیا ہے جب تک پوری دنیا پر اللہ کا بھی انقالب نہ ہو محمد کا مقصد بحصت حروج سرمندہ تکمیل ہے اور یہ ہوگا اس کی خبر دیئے یہ ایک تحبہ میں لے کر آیا آپ کے لیے آج شفے ہیں لیکن یہ سمجھئے کہ یہ سونے کے حروف سے شرد دکھے ہوئے وہ احادیث وہ آیات جن میں حضور نے خبر دی ہے کہ پوری دنیا پر اللہ کا دین غالب ہوگا ہوگا ہو نہیں سکتا کہ دنیا ختم ہو جائے اور محمد کا مقصد بے ختم ابھی مکمل نہ ہو ناممکن جن آیات تو پڑھئیے ان میں ان میں پھر احادیث پڑھئیے میں صرف دو حدیثیں آپ کو سنا گئے ایک میں حضور نے اپنے زمانے سے لے کا قیامت تک کے پانچ انوار گنائے ہیں آپنڈ جیس کا ٹیکسٹ ہے یہ اور خدا کے لیے اس کی قدر کیجئے گا یہ آیات ہیں احادیثیں تھیک نہ دی یہ خدا کے لیے کہیں اور اس کے اندل جو ہے اس وقت کے جو مایوسی کے ادیارے ہمارے اوپر چھائے ہوئے ہیں ان کا علاق ہے یہ نہیں ہے اور بھی دور فلک ہیں ابھی آنے والے ناز اتنا نہ کریں ہم کو سکانے والے بارال حضور نے جب اپنا مشہ عرب کی حد تک مکمل کر لیا تو اب ایک بات نوٹ کیجئے خطبہ حجت الویدہ سوالات کا بجوار حضور نے اپنے اس خطبے میں اپنی تعلیمات کے جو اہن نقاط تھے انہیں اور دورایا دورایا دورا تین تین مرتبہ ایک بات کی ہے لاوٹ بکر تو تھا نہیں پہلے آپ ادھر رکھ کرتے تھے آپ کہتے تھے کچھ ادھر لوگ آدمی ہیں آگے پہنچا تھا اور آگے پہنچا تھا پھر آپ سامنے رکھ کر کے کہتے تھے بربائی طرف رکھ کر کے تین مرتبہ ایک ایک لفظ تین مرتبہ آخر میں ایک سوال کیا ہے علاہ البلغتو دیکھو لوگو میں نے پہنچا دیا یا نہیں کیونکہ قرآن میں تحضید آئی تھی اے نبی جاہیو نبی بلغ باؤنز رہے لے تو بی ربک ویلن تفر فرما بلغتا رسالتا اے نبی جو کچھ تم پر نادل کیا گیا اللہ کے فرسل پھر جا دو اور اگر میں ہی کیا تو بسوالت کا ادا نہیں ہوگا اور اس میں سورہ آرہ کی آیت نمبر چھے اگر پڑھ لیں فَلَنَسْعَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَنَنَسْعَلَنُ الْمُرْسَلِينَ ہم ان سے بھی پوچھیں گے جن کی طرح رسولوں کو بھیجا اور رسولوں سے پوچھیں گے ہم نے تمہارے پا زملہ پیغام پہنچایا تھا تمہیں پہنچ جائیں گے نہیں لوگوں کو اس لیے حضور نے گواہی دیا دیکھو میں نے پہنچا دیا کہ نہیں اور ذواب کیا ملا اِنَّا نَشْحَدُ وَنَكَ غَدْ بَلَّقْتَ رِسَالَتَ وَعَدْدَيْتَ الْمَانَةَ وَنَسْعَتَ الْمَّتَ وَكَشَتَ الْمَّتَ ہم گواہِ حضور آپ نے رسالت کا حق ادا کر دیا امانت کا حق ادا کر دیا ہماری خیرخواہی کا حق ادا کر دیا اور گمراہی کے اندھیرے جو ہیں انہیں چھانٹ کر رکھ دیا اب آپ نے آسمان پر نگاہ کی انگوشت شاہدہ سے وہی تین مرتب اللہ ہم مشہد اللہ ہم مشہد اللہ ہم مشہد اللہ تو نہیں گواہ رہے یہ مانگوئے یہ ہے سائی اف ریلیف یہ بوجھ جو میں نے کندے پر آیا تھا اِنَّا سَنُوْقِ یہ اب منتقل ہو گیا اب امت کو منتقل ہوا لہٰذا آخر اللہ کیا تھا فَلْيُبَلِّغِسْ شَاهِدُ الْغَائِبَا اب جو یہاں موجود ہیں ان کا فرض ہے کہ پہنچائے ان کو جو یہاں نہیں ہیں میں صرف تمہارے لئے رسول نہیں ہوں ایک ایک فرد نوے بشر دنیا میں جو اس وقت ہے اور ایک ایک فرد نوے بشر جو آخر تک خائدہ قیابت تک اس تک قرآن پہنچانا تمہارے جن میں حبد نہیں پہنچایا اس لیے آج ہم اللہ کے عذاب دو ہیں ہیں آج کیوں جلیل کے قلتک لطیب پسند مصرح کیے فرشتہ ہماری جناب میں ڈیڑ بلین مسلمان لیکن عزت نام کی کوئی شہر ہے جی سیون جی نائن جی الیون جی تھاٹین جی ففٹین کوئی مسلمان بھی ہے ہم میں نہ تین میں نہ تیرہ میں نہ جی سیون میں نہ جی ففٹین میں نہ اتنی بڑی تعداد سیکیورٹی کونسر بھی کسی سیٹ کی امید ہے آپ کے رسائق پر ان کا کبتہ ہے آپ کی ٹیکسیشن کے حکام وہاں سے آ رہے ہیں ریٹ بھال چینی کے اس کے بڑھا اور سلا کے بڑھا اور مجلی کے بڑھا اور تیل کے بڑھا کیا ہو رہا ہے کیوں دلیل ہے اور نمبر دو آج دنیا میں خون اگر بہرات تو صرف مسلمان کا ہو گیا مانین میں آپ عرضہ مسلمان کا نہ ہو ساتھ ساتھ سے کشمیر اور فلسطین پھر درمیان میں سومالیہ چیسنیہ کسو یہ سب بوسنیہ پھر آپ کو معلوم ہے فلیپائن پھر جو کچھ ہوا افغانستان میں جو کچھ ہوا اب ہو رہا ہے جو کچھ ہوا عراق میں یہ کیوں ہے we are criminals number one we have not done our ڈی پی ہم نے قرآن کو اپنا امام نہیں بنایا دوسروں کے ساتھ میں کیا پیش کریں گے ہمارا اپنا سارا لیزان سوز کے اوپر مبنی ہے بہر آت پہلا فرض یہ ہے اب اس کو پہنچاؤ اور یہاں تک فرمایا بلگو انگری ولو آیتن پہنچاؤں میں جانب سے جائے ایک ہی آیت پریٹر میں بھی ہاف یہ کام جو ہے جو کہا گیا تھا واقعہ یہ کہ میں پچاس برس سے کر رہا ہوں یہ آج کی بات نہیں ہے تکمیر اور تجویر فند میں جو بھی حفیظ کا حصہ ہے نس صدی کا قصہ ہے دو چار برس کی بات نہیں میں میڈیکل کوالیٹ میں جب آنے سے درسے قرآن دے رہا ہوں جب یہ طلبہ کے اجتماعات کے درسے قرآن ہوتا تھا جماعت اسلامی کا رکن تھا تو درسے قرآن ہوتا تھا اور اس کے بعد سے میری زندگی کا بیستر وقت اس میں لگا بیستر اور بیتر یہ حضور کی کا حکم ہے پہنچاؤ میری جانب سے چاہے ایک یا آج پہنچاؤ اچھا نمبر دو اب حکم دیا گیا اس کی مثال میں دیرا ہوں آپ کو سابقا جب ایران کے ساتھ جنگ شروع ہوئی ہے تو سپے سالار افواج ایران رسطم نے بہت بلایا ہے اے اربو تم پہلے بھی ہم پر حملے کیا کرتے تھے لیکن پہلے لوٹ بار کر کے واپس سنے جاتے تھے یہ جان لے گی یہ ہسٹری کا ایک موقع ہے خاص کہ ایک سیٹن سیلیزیشنز ہوتی ہے اور ایک وہ جو رہتے ہیں سٹا برتفع پر وہاں پانی نہیں ہوتا وہ فضل کہاں سے آ جائے گی یا ایرانستان میں جو وہاں بستے ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ وقتل وقتل جاتے ہیں جپٹا باٹھتے ہیں لوٹ مار کرتے ہیں لے کر وہاں سے دولت آتے ہیں اسی بار ان کی کیوں گزارتا تو پہلے بھی آیا کرتے تھے لوٹ مار کرتے چلے جائے اس دفعہ پیشا نہیں چھوڑ رہا ہے مجھے کیا ایسی پیاری تھی کئی روایتوں میں آیا ہے الفاظ مختلف ہو سکتے ہیں جو مسلمان محمد کا سربراہ تھا اس کا جواب سنیے اِنَّا قَدْ اُرْسِلْنَا دیکھو مسلم پہلے ہم خود آتے تھے اب ہمیں بھیجا گیا ہے اللہ نے بھیجا محمد کو محمد نے بھیجا ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم کس لیے لِنُ خَرِجَ النَّاس مِن ظِلُمَاتِ الجہانَتِ الٰہِ نُورِ الْإِمَانِ وَمِن جَوْرِ الْمُلُوكِ الٰہِ عَدْلِ الْإِسْلَامِ اس لیے بھیجا گیا ہمیں کہ نوع انسانی کو شرک و قُرْفُ کی جہانتوں سے نکال کر ایمان کی روشنی میں لائیں اور بادشاہوں کے ضرب و ستم کے پنجے سے نجات جلا کر عَدْلِ اسلام دیکھو ہمارا خلیفہ سٹائی پر بیٹھتا ہے عمر رضی اللہ تعالی اس کے تو کوئی خدم و حشب نہیں ہے کوئی باڈی کارٹ نہیں ہے ایک آیت ہے صفیر ایران کا مدینہ میں آکے گھوما پھرا کوئی محل نگل نہیں آیا پوچھتا ہے مسلمانوں سے اے نا ملک بھئی تمہارا باقشہ کہا ہوتا ہے جواب اللہ لیسا ننا ملکون بل ننا امیرون ہمارا کوئی باقشہ وقت سے نہیں ہمارا امیر ہے کہاں ہے بھئی ہمارے بیٹھن مال کے کچھ اونڈ گم ہو گئے تھے کہ بھئی ملے دیں ہمارا خریوہ تلاشت نہیں گیا اب اس نے کسی کو لیا ہوگا آئیڈنٹیفائی کر سکیں دھوڑ کر جا کر اگر دیکھا دھوڑ تیز ہو گئی تھی حضرت عمر تھنگ گئے تھے جہاں دا ایک درخ قصائے میں اپنے کوڑے کا تکیہ بنا کر لیٹے میں اسطرح پھروا رہے ہیں کوئی خادر نہیں کوئی خدم و حشم نہیں کوئی باڈی گارڈ نہیں اس وقت وہ کھڑے ہو کر کہتا ہے عمر تم عبد کرتے ہوں تمہیں کوئی خوف نہیں ہے ہمارے بارشاہ ضرور کرتے ہیں لوگوں کا خون پیتے ہیں انہیں ہر وقت پر رہتا ہے انہیں اونچی اونچی فصیلت چاہیے ہیں انہیں باڈی گارڈ چاہیے ہیں انہیں حفاظت کے دستے چاہیے ہیں یہ مثال پیش کی ہے نمی یہ کوئی تھیری چیز تو نہیں ہے یہ جو باہد کی تاریخ ہے چودہ سوبر اتنا نہیں تاریخ ہے بھائی کوئی پرانی نہیں ہے کوئی دست ہزار سال پرانی بات نہیں ہے اور وہی عمر ہے انہیں بلایا گیا ہے بیت المقدس وہاں جو مسلمانوں کا وہ حاصلہ تھا وہ طول کھیج گیا فصیل بہت مہنچی مضموط اور اندر ہر طرح کا نسن بھی موجود ہے راشن بھی یا پانی بھی ہے عیسائیوں کا قبضہ تھا عیسائی پادری آئے فصیل اور مسلمانوں تو مگر قیامت تک بھی یہاں پڑے رہے محاصرہ کر کے یہ کبھی فتح نہیں ہوا شہر ہاں یہ فتح ہونا ہے ہماری کتابوں میں ہے لیکن ایک درویش مانکشاہ کے ہاتھوں فتح ہوگا تمہارے اندر ہمیں وہ درویشی نظر نہیں آ رہے وہ چونکہ کچھ عرصہ ہو گیا تھا شام میں پہنچ گئے تھے خربوزے کو زیادہ خربوزہ رہن پکڑتا ہے اچھا لیے بات پہنچنو کر دیا اور وہاں تھے امین حاضر امہ ابو عبیدت ابن الجرہ رضی اللہ تعالی عنہ یقین اداشرہ ابو مشراؤں کا فوراں کلک کیا یہ بادشاہ بندینے میں بیٹا ہوا تو ہے یہاں سے ریکرس کی گئی ہے آپ تشریف لائیے اب سات سو بیل کا سفر ہے کوئی ذاتی سفر نہیں کسی بیٹے کے کلوکیشن میں کے لیے نہیں گئے کوئی انٹوریج نہیں ہے کچھ نہیں ایک اوٹ ایک خادم اور اسی اوٹ پر راستے کا راشن لہذا ایک آدمی بیٹھ سکتا ہے اب ایک منزل خلیفہ اوپر تشریف فرما ہے اور خادم وہ مہار پکڑ کر آگے چلتا اگری منزل خادم وہ اوپر بیٹھا ہے اور خلیفہ مہار پکڑ کر آگے چلتا ہے جب آخری منزل آئی ہے تو باری ہوگئی اس خادم کی اس نے ہاتھ جوڑی خدا کے لیے لوگ دیکھیں گے مجھے بھارے گے تمہیں شرم نہیں آئی ہے خلیفہ دل مسلمین جو ہے وہ آگے آگے تمہارے چلتا ہے لہذا تم وہ براجبات سے حضرت عمر نے ڈانٹ ملائے اب دور دور نہیں باری تمہاری ہے وہ بیٹھا ہوا اوپر حضرت عمر پھنکیل پکڑ کر آ رہے ہیں اور بیٹھ میں کہیں کیچر آگیا تھا جوتیاں بھی ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہیں اب وہاں آتے ہیں انہیں لے جایا گیا خشیل کے سامنے انہوں نے اوپر سے اپنی کتابیں دے کہ ہاں یہی ہے درویش بادشاہ یہ فتح نہیں ہوا تھا یہ ایک سنہ کے پور پر انہیں دیا ہے آ جاؤ اور انہوں نے ہی شرط رکھوائی تھی کہ کہیں یہاں یہودیوں کا آباد بھی ہونے دیں گے آپ حضرت عمر نے اتنی ریائیت کی تھی یہودیوں کے لیے کہ وہ یہاں آئیں اپنے مقدس مقابات کی زیارت کر کے جا سکتے لیکن یہاں سرٹل نہیں ہو سکتے اس لیے معادہ تھا یہ معادہ جو سلطان عبد الحمید خان پر چلا ہے بڑی سے بڑی رشوت پیش کی تھی زائمیس نے تمہارے سارے کردیں ہم ختم کردیں گے تم جو ہے ہمیں فلسطین میں آباد ہونے کا حق دے لو جو معایدہ ادھر کے تھا اس میں میں کوئی تنبیم نہیں کر سکتا تو یہ مثالیں ہیں جو پیش کی گئیں گے تو کہاں لگتا ہو جب میں نے پہا کہ قدل جمال عبد الناسی کی بیٹی بھی شائیکل پر جاتی ہے کالیچ کیوں ان لائی کی بیٹی بھی شائیکل پر کالیچ جاتی ہے احساس ہوا تھا عظمت ہے دا آخر کیا ہے وہ کسی غیر پہ ہو اور واقعہ یہ ہے کہ میں بیان کرنے سے رہ نہیں سکتا جب میں نے لال بہادو شانسلی کے بارے میں سنا یہ تو بھارت کی دیموکریسی کا ایک بوجزہ جا کہ پرسنٹ بھوپننٹ رونے ہوس انڈی ہول لینگٹن بیٹس اینڈیا انڈی ہی روز توی پوزیشن او پرائیم مرسل ہمارے ہاں کسی منسپلٹی کا جو ہے ممبر نہیں بن سکتا ہو اس کی بیوی اپنے گھنٹ میں خود کھانا پکا تھی کوئی برادو نہیں کھا اور جب ہارٹ اٹیک ہوا ہے تاشخن میں تو وہ جو مرتر دمبات کی ہے اس نے ماتا جی سے کی ہے بیوی سے نہیں کی یہ ہماری مشرقی روایات ہیں ماں کا مقاب لیکن یہ تمام مثالیں جو ہیں پوری نو انسانی دشت مطبع پیدا ہو کر ختم ہو جائے حضرت عمر والی مثالیں نہیں رہا سکتے رات کو گشت کر رہے ہیں ایک جگہ سے رونے کی آواز ہے یہ معلوم ہوا کہ بچے ہیں بھوکے ہیں رو رہے ہیں ماں سے پوچھا گیا کیا بابلہ ہے کہ ہم کیا کروں کچھ نہیں ہے میں نے یہ آنڈی چڑھا دی ہے پیورے کے اوپر آگ جرا دی ہے بچوں سے کہا بے کچھ پک رہا ہے اگر انزال کرو سو جائیں گے کام گئے کیسے گئے سیرے بیدنبال آٹھے گی بوری اپنے گنام سے کہا میرے کندے پر رکھو جا پھیلے چلکا نہیں قیام اپنے دن تم میرا بوجھ نہیں اٹھا تک ہوگی اپنے کندے پر بوری رکھ کر لائے ہیں کھانا پر پایا کھلایا بچوں اب اگر حضور یہ کہے کہ سید القوم خادم ہوں تو یہ حقیقت ٹھیک نہیں تھی ورنہ اگر یہ مثال نہ آتے تو کہتے ہیں جی شائری تو اچھی ہے بہت اچھا شیر کہہ دیا خسردار بھی کہنے خادم ہوا ہے اب یہ ہے کہ یہ نظام دنیا میں اس آخری بات میں آگیا ہوں یہ خوشخبریاں میں آپ کے ساتھ بھی توفہ لے کر آیا یہ پڑھئے کہ نظام دوبارہ آنا ہے محمد کی بشنگوئی غلط نہیں ہو سکتی ہو سادق المسکوک صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ ابھی ہمیں اور صدائیں ملنی ہیں اور سخت سے سختہ صدائیں آنی ہیں ابھی آر بگے ڈان سر پر تنی ہوئی ہے کھڑی ہوئی ہے ملحمت العظمہ جسے حدیث میں کہا گیا آر بگے ڈان پتہ نہیں ہے آپ نے کبھی سنا ہے کہ نہیں سنا ہے یہ بائبل کی آخری کتاب جو ریولیشنز جان ہے اس میں ہے کہ بہت بڑی جنگ ہوگی گریٹر اسرائیل بنانے کے لیے بہت بڑی جنگ ہوگی نیٹو تیار اسی کے لیے ہو رہا ہے دوبارہ کس لیے نیٹو چیز سے پوچھا گیا تھا کہ تمہارا دشمن جو تھا یو ایس ایس آر وزہ ختم ہوا گھٹنوں کے بل پڑا ہوا ہے اب کس کے لیے اس پر اسٹنڈ کر رہے ہیں اور آرگنائز کر رہے ہیں اب ہمیں مسلم فنڈمنٹلس سے جبٹنا ہے یہ ہے وہ کروسیت کے شروع ہوئی یہودی اور عیسائی نیو کنزرمنٹس نیو کونز یہ دو رو جڑے ہوئے ہیں ایک بڑی فائی پوائنٹ ایجنڈا ہے ان کا جس پر دو رو کا انتفاق تھا تو ابھی ہم پر بڑے برے وقت آنے ہیں ہمیں صلاحیں ابھی اور ملی ہیں لیکن تیرزل بی ترنڈ دنیا میں اللہ کا دین قائم ہوگا چاہے ابھی اور اپس این ڈاؤنز آئیں گے لیکن ہوگا لیکن ہوگی وہ وقت آئے گا اللہ کا دین قائم ہوگا پوری دنیا میں ایک حدیث میں آپ کو سنانے چلا تھا حضرت سوبان صحر رضی اللہ تعالیٰ مسلم شریف کی روایت حضور نے فرمایا اللہ نے میرے لئے پوری زمین کو لپیٹھ لیا فراہت و مشارق ہاں و مغارب ہاں میں نے اس نے سارے مشرق دیکھ لیا سارے مغمت دیکھ لیا فَإِنَّ عُمَتِي سَيَبْلُغُوا مُلْكُحَا مَازُوِعَلِي مِنْحَا میری امت کی حکومت انتبا منا کو پر قائم ہو کر رہے گی جو اللہ نے زمین کو پیٹھ کر مجھے دکھا دیئے یہ ہونا ہے and that is going to be the end of this world آرمہ کے ڈاؤن بھی آ جائے گی پہلے ملحہ ترزمہ بھی آئے گا سزائے بھی ملیں گی بل آخر وہ ہوگا لیکن آخری بات میرے اور آپ کے لئے مسئلہ لمحہ سکنیا کیا ہے میں اور آپ تہاں کڑے آرمی ہم دی سائیڈ اف اللہ اور ہم دی سائیڈ اف امریکہ بہرحال یہ تو جو آپ سے ڈاؤنز آنے ہیں آنے ہیں میرے اور آپ میں سے ہر شخص کے سوچنے کی بات یہ ہے یہ تو انقلاب تو آئے گا حضور کے ذریعے سے آیا کچھ لوگ حضور کے ساتھی بن گئے ان کی دنیاں بن گئے آخرت بن گئے یہ قیامت میں کہ بعد جو کچھ ملنا ہے اللہ تعالی روحن و ریحان و جدت الرعیم کچھ رہ گئے کہ چاہے سگا چچا تھا محروم رہ گئے ابو رحم آج بھی یہ کافلہ ادھر چل رہا ہے اقبال نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ دنیا تو ہے پھر مارکا ہے روح و بدن پیش تہزیم نے پھر اپنے درندوں کو بھارا اللہ کو پابر دیئے مومن پہ بھروسہ ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سارا اور صحیح کہا ہے آخری بات جو کہہ رہا ہوں وہ ایک نقطہ بھی رہ گیا ہے وَتَّبَعُوا نُورَ لَزِيُنزِلَ بَاہُ تَوْتِبَات اور یہ کہ وہ لوگ جو اس نور کا اعتبار کریں گی کہ جو ان کے ساتھ ناظرین کے قرآن اس لیے کہ قرآن ہی ذریعہ ہے آلہ انقلاب ہے قرآن انسانوں کو بدلتا ہے افراد کو افراد مل کر جماعت بن کر وہ جو انقلاب پر پا کرتے ہیں بَتْ اِنْدِوِنزِلَ چَنج اقبال کے الفاظ میں چُو بَجَا گَرْ رَسْتْ جَا دِیگَرْ شَوَتْ یہ قرآن اگر کسی کے باطنگ میں اتر جاتا ہے تو اس کے اندر انقلاب آجاتا ہے لیکن آخری دور کے بارے میں چند اشار سنا رہا ہوں شب گریزہ ہوگی آخر جلوہِ خوشید سے یہ کہ من نامور ہوگا نغمہِ توحید سے ہو کر رہے گا اور پھر دلوں کو یاد آ جائے گا فیغہ میں سجود پھر جمی خاکِ حرم سے آشنا ہو جائے گی اور آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لپے آ سکتا نہیں میں بھی حرمت ہوں کہ دنیا کیا سی کیا ہو جائے گی آبِ روانِ کبیر تیرے کنارے کوئی دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے کے خواب وہ زمانہ آنا ہے لیکن دیکھ رہا یہ ہے کہ میرا اور آپ کا اس میں کتنا حصہ ہے اَقُولُ قَوْلِ هَذَا وَاسْتَغْفُرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسْحَائِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَانِ موسیقی